اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ اٹرلیکٹیشن یوٹیوب چینل امید آپ سب بھئی ہیر ہری اسے ہوں گے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح ہیر ہری اس رکھے دوستو آج جو میرے پاس گاڑی ہے یہ ٹیوٹا کیمری گاڑی ہے دوہزار گیارہ موڈل ہے گاڑی میں ایشو ہی ہے گاڑی کرین پہ آئی ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی گاڑی کرنک ہی نہیں کر رہی جب کرنک نہیں کرے گی تو آپ کی گاڑی کیسے سٹارٹ ہو گی تو آج اس فال کو اس ویڈیو میں کلیر کریں گے دیکھیں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو گاڑی میں کہاں پہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ کیوں آیا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ گاڑی کرنک ہی نہیں کر رہی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹری صحیح ہے گا نہیں دوسرے نمبر پہ اگر بیٹری صحیح ہے تو یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہوتی ہے اس کی جو چیک انجن کی لائٹ آیا یہ آرہی ہے گا نہیں آرہی اور تیسرے نمبر پہ یہ چیک کرنا ہوتا ہے چیک انجن کی لائٹ بھی آرہی ہوتی ہے اور گاڑی کرنک بھی کرتی ہے اور یہ تیسرے نمبر پہ ہ میں یہ دیکھنا کہ ہماری جو سکیوٹی ہے وہ کام کر رہی ہے کہ نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکیوٹی کی لائٹ بلنک کر رہی ہے یہ گاڑی کی جو چہ ہے یہ سلنڈر سے باہر ہونی چاہیے تو اس کو اس طرح بلنک کرتے رہنے چاہیے جیسے ہی اس کو میں اس کے اندر ان کروں گا اب جو یہ سکیوٹی کی لائٹ ہے یہ ہماری بلنک نہیں کرے گی اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہنڈر پرسنٹ ہو کے جو اس کے آٹی ہے گاڑی ہماری جو یہ چابی ہے یہ ایموبلائزر کے ساتھ میچ کر گئی ہے جیسے گاڑی کا اگریشن سو چون کریں گے تو پھر بھی یہ لائٹ ہماری گلو نہیں کرنی چاہیے مطلب بلنک نہیں کرنی چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیک کیا کریں تو پھر اس کے بعد ہی جو فالٹ ہوتا ہے وہ بندہ جلدی ٹریس کر لیتا تو اب یہ گاڑی میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیٹری بھی اوکے ہے سکیوٹی بھی اوکے ہے چیک انجن کی لائٹ بھی آ رہی ہے تو گاڑی کیا ہے جی کرنگ کی نہیں کر رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی اس کو میں سلف مار رہا ہوں ہماری گاڑی سلف ہی نہیں لے رہی کرنگ کی نہیں کر رہی تو یہ مسئلہ گاڑی میں آج اس فالٹ کو اس ویڈیو میں کلیر کریں گے تو سب سے پہلے سکینر لگا لیتے ہیں سکینر لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ شاید سکینر کی مدد سے ہمیں فالٹ کو پکڑنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے جانے ہیں یہاں سے سیدھا انجن میں جانے ہیں اوکے کر دیتے ہیں ٹربل کوٹ کوڑ میس میں کوئی بھی نہیں آرہا لیکن گاڑی کیوں نے سٹارٹ اور کوئی بھی نہیں آرہا تو یہاں سے بیک آتے ہیں لائیو ڈیٹر لائیو ڈیٹر اوپن ہو گیا ہمارا تو ابھی اگنیشن سوچ اون ہے ایس تی ون اوف بتا رہا ہے اگنیشن سوچ اون پہ اسے اون ہونا چاہیے جیسے ہی ہم اگنیشن سوچ اوف کریں گے پھر اسے اوف ہونا چاہیے لیکن یہ اگنیشن اون ہونے پہ بھی اوف بتا رہا ہے تو گاڑی سٹارٹ ہوگی ہے پھر بھی اوف بتائے گا لیکن یہ اون نہیں ہو رہا تو یہ ساری چیزیں باہر چال کے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو کس طرح چیک کرنا باہر والی سائٹ پہ آگئی ہوں یہ اس کا فول بکسے کا کور ہے اس کو میں نے اوپر کر رہی ہے اب سب سے پہلے ہم نے کیا چیک کرنا ہے کہ اس کی سٹارٹنگ کی ریلے دیکھنی ہے وہ کہاں پہ پہ یہ اس کی سٹارٹنگ کی ریلے آگئی ہے یہ مینشن ہوا ہوا ہے کور کے یہ آپ کو نظر آگئی ہے ایس تی لکھا ہوا ہے مطلب ایس تی کا سٹارٹنگ کی ریلے تو یہاں سے ہمارے ریلے بنتی ہے یہ والی یہ پرپل کلر کی مطلب بلو بھی کلر اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ لائٹ بلو ہے یہ دارک بلو ہے یہ ہماری سٹارٹنگ کی ریلے ہے اس کو نکالنا ہے اس کے اندر کیا کیا کرنٹیں آتی ہیں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ پہلے کنفرم کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ گاڑی میں کیا مسئلہ ہے یہ میں نے سٹارٹنگ کی ریلے نکال دیا ہے تو اس کا سٹارٹنگ ایک فیوز بھی آپ کو ملے گا تیس امپیر کا یہ لکھا ہو ہے اوپر ایس ٹی ایس ٹی لکھا ہو حقا ہے تیس امپیر ٹھیک ہے یہ ہمارا تیس امپیر کا فیوز آئے گا جی یہ بلا ایک ایک سو بیس امپیر اس کے اندر آئے گا یہ جو بلو بلا آپ کو نظر آ رہی ہے اس اس کے اندر ہی ہمارا فیوز ہے تیس امپیر کا تو یہ بھی آپ چیک کر لیا کریں تو یہ ریلے ہے اس کے پہلے کنیکشن چیک کرتے ہیں ایگ میں گرونڈ آ رہا ہے اور یہ والی جو بائر ہے یہ جیسے ہم گاڑی کو اندر سے سلف ماریں گے کرنگ کریں گے اس وائر میں کرنٹ آئے گی تو اس کو نیکٹک پہ لگا لیتے ہیں اور اس سے اب چیک کرتے ہیں مارا سلف مارو سوچ باندھ کرو ابھی سلف مارو اوکے دوبارہ مارو اوکے مطلب دونوں وائر ایک یہ والی اور ایک یہ والی سلف مارنے پہ ہماری گرنیشن کی کرنٹ آ رہی ہے یہ والی ہماری ہو گئی گرونڈ یہ ہماری سلف مارنے پہ آ رہی ہے یہ بھی ہماری سلف مارنے پہ آ رہی ہے مطلب یہ دونوں چیزیں ہماری اوکے ہیں یہ بھی جو گرونڈ والی وائر ہے یہ بھی اوکے ہیں یہ ہماری وائر جو ہے ہماری اس کو ہم نے دریکٹ یہاں سے بھی سلف مار کے چیک کر سکتے ہیں ہماری گاڑی میں سلف لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا یہ ساری چیزیں آپ کنفرم کر سکتے ہیں ابھی میں اکیلا ویڈیو بنا رہا ہوں جس ورہا سے میں آپ کو نہیں چیک کروا سکتا یہ وائر ہے یہ ہماری سیدھا سلف پہ جا رہی ہے اگر وائرنگ بھی آپ کی اوکے ہے یہ بھی آپ کی اوکے ہے تو پھر اس کو یہ جو آوٹ پورٹ سپلائی کی وائر ہے جو سلف پہ جا رہی ہے اس کو بھی چیک کر لیا کریں یہ وائر ہماری اوکے ہے اگر نہیں وہ کس طرح چیک کر سکتے ہیں سان طریقے سے یہاں سے اس کو آپ ایک وائر یہاں پہ لگا گے ایک وائر آپ پوسٹری پہ لگا گے ٹریکٹ سلف مار کے چیک کر سکتے ہیں اگر تو آپ کا سلف لگ رہا ہے تو پھر آپ کی وائر بھی اوکے ہے اگر نہیں لگ رہا ہے تو پھر آپ کی وائر میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو وائرنگ اس کی اوکے ہے سب سے پہلے ہم اس کی ریلے چین کرتے ہیں یہ والی لگا لیتے ہیں ادھر اگر لے حراب ہوگی تو گاڑی میں ابھی سلف لگے گا یہ ہماری فین کی ہے اس کا اتنا ایشو نہیں ہے پھر بھی ہم سلف مار کے چیک کرتے ہیں تو گاڑی الحمدللہ سٹارٹ ہوگی ہے گاڑی کی یہ جو رلے ہے اس کے اندر ہی مسئلہ یہ رلے حراب تھی جس کی وجہ سے گاڑی ہماری سلف نہیں لے رہی آپ دیکھ سکتے ہیں رلے میں ہی مسئلہ تو رلے اس کی چین کرتے ہیں یہ گاڑی کو باندھ کر دیا تو لائیو ڈیٹا اس کا پہلے سی اوپن ہے تو گاڑی کے اگنشن سوچون ہے سٹی ون کا سگنل اون بتا رہا ہے یہ سوچوف کیا ٹھیک ہے یہ دوبارہ اون کیا سٹیٹر رلے ہماری سٹیٹر سگنل بھی اون ہو رہا ہے تو الحمدللہ گاڑی میں مسئلہ رلے گئی ہے جو فال کا میں پتا چل گیا ہے تو رلے اس کی میں چین کر دیتا ہوں لاؤ کے تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ سٹیٹر رکھے گا